سوٹ بول دی تے خیال بولدائے ہر جتے رب دے کمال بولدائے سوٹ بول دی تے خیال بولدائے ہر جتے رب دے کمال بولدائے عرض و سمادی سجاوٹان دے اندر مدنی تا حسن و جمال بولدائے سوٹ بول دی جڑے ہاتھ اٹھنے اللہ نا ہاتھا نو سلامت رکھے سوٹ بول دی تے خیال بولدائے ہر جد رب تا کمال بولتا ہے عرض و سمادی سجاوٹان دے اندر مدنی دا حسن و جمال بولتا ہے جتے جتے رب دیاں رحمتان دے دیرے نے اُتھے اُتھے آمنہ دلال بولتا ہے جتے ویسی دی کو عمر بولتے نے اُتھے کفر دے زوال بولتا ہے غنی دی سخاو تاندہ ارشان دے جرچا اجوی او سغیبے مثال بولتا ہے کفر وی اُتھوں اُتھوں نسدت وجدہ جتے جتے ہیدری جلال بولتا ہے کفر وی اُتھوں اُتھوں نسدت وجدہ کفر وی اُتھوں اُتھوں نسدت وجدہ جتے جتے ہیدری جلال بولتا ہے کبے سجے بکھڑے ہیں یار میرے آنکھا دے سارے سننے یار میرے آنکھا دے سارے سننے موابی آدھا نارا ہر وار بھول دائے موابی آدھا نارا ہر وار بھول دائے پیار کدی دلہ مچ نہیں چھپیا ہے دوستو کابی اتے چڑھ کے بلال بھول دائے کابی اتے چڑھ کے ایک دفعہ بولے یار کابی اتے چڑھ کے نہیں بول رہے ہو کابی اتے چڑھ کے بلال بھی قدو بولے جدو حضرت عمر تشریف لائے کہہ دے ہو سبحان اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے نا پھر ایک دام ایک منظر خطبہ حضراتیں سنیں چھپ کی ازان ہو رہی سی پوشے آقے کیوں رہے چھپ کی ازان ہو رہی عبادت ہوئے گی عمر نے فرمایا میری موجودی دے اندر چھپ کے فرمایا آج عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی جڑھ مائی دلال آئے گا آج علال اعلان ازان ہوئے گی علال اعلان نماز ہوئے گی آج کوئی روکنہ استے آئے گا عمر دی تلوار اس کافر لائین دا سر تنگ تو جدا کر کے رکھ دے گی پھر سیدنا بلال کابی دی چھتے چھوڑے ٹیم ہی نہیں میرے کول میں اپنے اس انداز میں توڑوں سنا کے پھر آخر تے آزان دا جملہ سنان دا لیکن آج ایک جملہ آزان دا سنانے لیکن توڑی سبحان اللہ چکرنی ہے سیدنا بلال کابی دی چھتے چڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانتو بات سیدنا بلال کابی دی چھتے چڑے آزان شروع گی دی کیا منظر ہوئے گا صحابہ کتنے خوش ہوئے ان کے آج میں ویکھنا چاہنا میں ایک کابی کر رہے ہاں نکال ہی کر رہے ہاں حضرات اکابرتی موجودی کے اندر توڑی سبحان اللہ ویکھنی تُس ہی کتنے خوش ہو رہے ہو سیدنا بلال نے پہلا کلمہ کتنے شروع کی تا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر ایک دفعہ کہو سبحان اللہ اب اب اسی بکر آخری جملہ یہ وہ جملہ ہے جس کے لئے آج سارے اکابر علماء متحد ہو چکے ہیں یہ آزان کا وہ جملہ آقا کی ختم نبوت کا جملہ آج فیس بک پہ ختم نبوت زندہ باد لکھو آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے اٹھا کے سبحان اللہ کہی گا کونسا جملہ سیدنا بلال بیت اللہ کی چھچ پچھڑ کے آواز کو بلند کر کے کہہ رہے ہیں یہی جملہ استقبال کیجئے گا اشہدو ان محمد الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت آپ اگر ایک منٹ کے لئے کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر اس نعرے کو بلند کر لیں دن قیامت کے لئے یہ مشکل ہاتھ کے لئے کھڑا ہونا تیار ہو جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب کہنے اللہ نبی یعبادی فرما گئے یہاں دی فرما گئے یہاں دی تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ کردار صحابہ سہدہ ناموس صحابہ عظمت اہل وید شہدہ ناموس اہل وید علماء کرام ہاتھ بلند کر کے پاکستان اور میں سویڈر کے کتوں تک آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں سویڈر کے کتوں تک ایک اور نعرہ آپ کا بلند کرنا جاتا ہوں عظمت قرآن بلند کر کے عظمت قرآن عظمت قرآن نعرہ تکبیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پر مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول اور مذہور فرمائے فقیر کو دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ